نمازکار دوستو آپ کا سواگت ہے کارٹکلوز ڈاٹ کم میں دوستو آج کا ٹاپک ہے بھویس کیسلس ہے پر آپ کا پیسہ بڑھنا بھی جلوری ہے تو دوستو یہ ٹاپک ڈسکیس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیے تو پلیج پلیج میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں ایوری دی نئے نئے ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں جو کی ٹیک اور فیشن اور گورنمنٹ کے اسکیم ریلیٹڈ ہوتا تو دوستو آج کا ٹاپک ڈسکیس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کی میرا ویب سائٹ ہے کارٹکلوز ڈاٹ کم جس پہ میں بہت ہی اچھے اچھے کانٹنٹ لکھ رکھا ہوں وہاں پہ بھی آپ جا کر کے سارے پڑھ سکتے ہیں تو فرینڈز میں ٹاپک ڈسکیس کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے ویب سائٹ پہ لے چلتا ہوں جہاں میں یہ ٹاپک بہت ہی اچھی ڈپلی میں لکھ رکھا ہوں تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں دیکھیں دوست میرا ویب سائٹ کا نام ہے کارٹکلوز ڈاٹ کم اور آج ٹاپک ڈسکیس کرنے جا رہا ہوں بھبیس کیسلے سر پر آپ کو پیسے بڑھنا بھی جلوری ہے تو فرینڈز بھارت سرکار نے 9 نومبر سے دیش میں پانچ سو ہچار روپے کے پرونے نوٹوں پر بین لگا دیا ادھکارک آکڑوں کو مطابق مارچ دوہزا سولہ تک سولہ لکھ کروڑ میں سے چودہ لکھ کروڑ کی نگتی آر بی آئی کی اور سے جاری کی گئی ہے جس میں پانچ سو اور ہچار روپے کے نوٹ بھی سامل ہے یہ جیٹ پی کے ٹین پوائنٹ فائی فیجدی حصے کے برابر ہے ہمارا ماننا ہے کہ سرکار چاہتی ہے کہ دیش کے لوگ فیجکل کیس کے بجائے ڈیجٹر کیس کا استعمال شروع کر دے نگتی کے بعد ہم میں سے کئی لوگ کو احساس ہوا کی نگت بھکتان کے ڈیجٹر طریقے کا استعمال سے ہم اپنے کاموں کو اور آسان کر سکتے ہیں یا سرک بیاپی ہے اور اس ڈیجٹر ریالیٹی کے انسوار ہے جس میں ہم دو چار ہو رہے ہیں لیکن بیاز درے کم ہوگی ایک طرف نوٹ بندی سے بینکنگ اور افچارک پر نالی میں اترک ترلتا آئے گی اور لمبی عبدی میں ارتبستہ کا گروت دینے میں مدد ملے گی وہیں دوسری طرف یا مدرہ سفرتی کو بڑھاوا دے گا اور بینکوں میں جمع راسی پر بیاز دروں میں اور گرابت ہوگی نوٹ بندی کے بعد کچھ بینکوں نے پہلے ہی اپٹی دروں میں کمی کر دی ہے تو پھر ان حالات میں ایک عام آدمی کے لیے بکلپ کیا ہے یا باستب میں سرل ہے بہت ہی سرلتا آپ ہاتھوں میں نگدی نہ رکھیں یا تو بھکتان کے بیوین بکلپوں جیسے والٹ میں پیسہ رکھیں یا تو آپ اپنی پوری بچت کو بینک خاتے میں جمع کرا دیں حالانکہ دیجٹل والٹ آپ کو کسی بھی طرح کا بیاج نہیں دیتا جبکہ سیبنگ بینک ایک کون سے آپ قریب چار پھشتی کے درے سے بیاج پرابت کر سکتے ہیں کیا یہ کافی کم نہیں ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آپ کو دیجٹل والٹ کی صبتہ اور کیا سیبنگ ایک کون سے زیادہ بیاج ایک ہی بکلپ میں مل سکتا جباب ہے ہاں آپ کسی طرح سے اپنے پیسے کو بڑھا سکتے ہیں ہاں جباب میں میچول فنڈ اگر آپ لکڈ فنڈ میں نویز کرتے ہیں تو آپ اپنے سیبنگ ایک کون کی تلنا میں اس طرح کے فنڈوں سے زیادہ دھن کما سکتے ہیں ایسے میں جب آپ کو سیبنگ بینک ایک کون میں جمع راسی پر چار فشتی کی در سے بیاج ملتا ہے آپ اس طرح کے فنڈ میں نویز کر سمان سبدا کہ ساتھ آٹھ فشتی کا منافع کما سکتے ہیں آپ اس طرح سے اپنے سیبنگ بینک ایک کون میں جیادہ پیسے پرابت کر سکتے ہیں لیکن اگلا سوال جو آپ کے دیماغ میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ بینک ایک کون کی ہی طرح اپنا پیسہ ترنت پرابت کر سکتے ہیں کاس ڈیویٹ میچول فنڈ آپ کے انٹریسٹ ریٹیپچن دے سکتے ہیں یا ایک صحیح سواندھان ہے اچھا ریٹن بھی اور ترلتہ بھی ریلائنس میچول فنڈ نے اپنی سیمپل سیوہ ایپ لانچ کی ہے یا پہلی ایسی ایپ ہے جو سیدھے طور پر آپ کی ڈیویٹ میچول فنڈ فالیو سے جڑی ہوگی بس ایک کلک کے مادیم سے آپ اپنی اچھا سے کسی بھی راسی کا نویز کر سکتے ہیں اور ایک کلک سے ایک کلک سے کتنی بھی راسی بنا سکتے ہیں آپ اپنے سمارٹ پون کے اس ایپ کے مادیم سے اپنے سیوہ ایپ لانچ سے نویز کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اپنے پیسے باپس بھی نکال سکتے ہیں اور یا پھر آپ اس ایپ سے لیکوڈ اپنے سیوہ ایپ لانچ میں پیسے جمع بھی کروا سکتے ہیں اس پوری پرکریا میں ادھکتہم تیس میانٹ کا سمائے لگتا ہے اس لیے یہ بکلپ پوری طرح سے ہسپسٹ ہے کہ ڈیویٹ میچول فنڈ میں پیسہ نویز کیجئے جو سبھی بیوہارک ادیسی کے لیے پرابت روپ سے سفرچیت ہے آپ ایسا کرنے سے سیوہنگ بینک ایک کون کی تلنا میں جیادہ بہتر ریٹن پرابت کر سکتے ہیں اور اویسکتہ کے مداپک آپ جب چاہے پیسے نکال بھی سکتے ہیں کیا پرانے جوانے کی سیوہنگ کون کی تلنا میں یہاں بہتر بھی کلپ نہیں ہے سیدھے سوادوں میں کہہ دیں تو نویز اب سیوہنگ بینک ایک کون پر ملنے والے ریٹن کی تلنا میں لگ وقت دوگنا ریٹن پرابت کر سکتے ہیں اور وہ بھی آسانی سے تو دوستو یہ پوسٹ آپ کو کیسا لگا پلیج میرے کومنٹ باکس میں لکھئے نیچے اگر اچھا لگا ہوا تو پلیج میرے چینل سبسکرائب کیجئے اور فرنس کو بھی بتائیے تو تھانکس پور واشنگ کارٹ کلیج ویڈیو